اویت دھرمان ترن کے معاملے میں اتربدیش کے شاجہ پور سے بھی ایسی خبر آ رہی جہاں ایک لڑکی کے دھرم پریورتن کے معاملے میں تو ایک نیا موڑ آ گیا نیوز ایٹین کے دیپ سیڑواستوں کی خبر ہے کہ لڑکی نے نوکری پانی کے لیے اپنا دھرم بدل لیا بتایا گیا کہ ایک محلہ کے سمپرک میں آنے کے بعد لڑکی نے اپنا دھرم پریورتن کروایا اور یہ بھی پتا چلا کہ دبائی ائرپورٹ پر نوکری پانی کے لیے لڑکی کو ایسا کرنا پڑا وہیں اب لڑکی کے پتا نے دوبارہ اسے ہندو دھرم سے جوڑنے کی پرکریہ شروع کر دی یہاں پہ میں کافی ٹائم سے جوب کر رہی تھی تو یہاں پہ بہت محنت ہے اور اتنا ٹائم لگتا ہے اتنی سالری بھی نہیں ہے تو وہاں محنت تو دیکھی ہر جگہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ اگر میں اپنا ریلیجن چینج کر کے جاؤں گی تو وہاں کی جو لوگ ہیں جو وینی فیٹس ان کو ملتے ہیں وہ مجھ کو بھی ملیں گے کریئر اچھا بنانے کے لیے ہم کوئی چیز چینج کرتے ہیں تو وہ میٹر نہیں کرتی مہن چیز یہ ہے کہ اگر آپ اچھے انسان ہو تو وہ سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو ہوں آج کا ٹائم میں پیسہ ہر کسی کے لیے جڑوری ہے پیسے نہیں ہو تو وہ کتنی پرابلمز فیس کرتا ہے شاہ جہاں پور میں کوئی اس طرح کی کوئی بات سنگیان میں نہیں آئی ہے کہ کہیں کوئی اس طرح کتویدیاں ہو جس میں جبردستی دھرم پریوقتن کرائی جا رہا ہو جہاں تک ابھی حال میں کچھ ٹینلز پہ کچھ خبریں پرکاج میں آئی تھی اس میں ایک تلہر کا ایک پرکرن ہے جس میں ان کے محلہ کے فادر سے بات ہوئی ہے اور ان کے دورے بتا گیا کہ کیول نوکری پانے کے عدیش سے اس کے دورہ ایک ایسا پرمان پتر بنوا لیا گیا تھا جس کو وہ سرینڈر بھی کر رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ گتمہ ہی اس محلہ کا ویباہ بھی ہوا ہے اور سوجاتی ویپٹی سے پروش سے ہی اس کا ویباہ ہوا ہے اور اس میں کہیں کوئی دھرم اتیادی پریوقتن کی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ تمام ماملے سامنے آنے کے بعد اترپردیش سرکار میں علپ سنکھٹ ماملوں کے منتری محسین درزا نے بھی اس پر اپنی پردکریہ دی سازش ہے ہمارے دیش کے خلاف ہمارے دیش میں ایک ماحول خراب کرنے کی اور یہ سازش ان لوگوں کے دور میں شروع ہوئی تھی جو لوگ آج حاشیہ پر پڑے ہیں اس میں کانگریس ہے اترپردیش میں سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی ان سب کے دور میں درمانتران کو لے کر اس طرح کے لوگ اگے تھے اور جس میں زاکر نائک بھگوڑا بھاگا ہوا ہے اس کو لانے کے لیے ایجنسیاں ہماری لگاتار پریاثرت ہیں اور اترپردیش میں آدھرنی یوگی جی کے نیتے تکی سرکار ہے یہاں پر صاف طور پر ہم نے کہہ دیا کہ اس طرح کے کوئی بھی لوگ بخشے نہیں جائیں گے ایک بڑی خبر بھی اس وقت کی دیش میں کرونا کے ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے بڑھتے مریضوں نے بھی سرکار کی چندہ اور زیادہ بڑھا دیئے دیش میں اب تک قریب پچاس سے زیادہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے مریض مل چکے ہیں اور اس کے علاوہ مہراشتر کے رتنگری میں تو اسی ویرینٹ کی وجہ سے ایک آدمی کی موت بھی ہو چکی ہے ڈیلٹا پلس کے اس ڈرد کی وجہ یہ بھی کہ تیسری لہر اب اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے جس کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے مہراشتر میں سب سے زیادہ اکیس مریض ڈیلٹا پلس کے پائے گئے ہیں جس کے بعد مہراشتر سرکار نے احتیاط برتتے ہوئے اب راجی کے سبھی چھتیس زلوں کو لیول تھری میں ڈال دیا ہے یعنی کہ یہاں پر لوگ ڈاؤن کے نیوموں کو پہلے کے مقابلے اب اور زیادہ سخت کر دیا گیا ہے آج کی تاریخ ہم دیکھیں جہاں پورے وشو میں اس کے بہت ہی لیمٹیڈ نمبر اف کیس ہے اور بھارت کی جیسے کہ آپ کو خود بھی جانکاری ہے بھارت کے جو آج کی تاریخ میں جو کیسز ہیں وہ کیسز بھی بہت ہی ایک سیمت سنکھیا میں ہیں آج کی تاریخ میں اگر ہم آپ کو بتاؤں تو قریب قریب پچاس کیسز پورے ہندوستان میں بارہ جلو میں پائے گئے ہیں اور ان پچاس کیسز سے یہ بھی ہمارے تین پچھلے ماہ میں فیلے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی جلے میں کسی بھی راجے میں یہ ایک ہم کو بڑھتا ہوا ٹرینڈ دے رہے ہیں یہ ماہ بات آپ کو کہنا چاہوں گا کیونکہ ہم جب تک اس کو کوریلیٹ نہیں کر لیں گے تب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے مہاراشٹر میں ڈیلٹا پلس کے مریضوں کی سنکھیا بڑھنے کے ساتھ